اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب لوگ چیک ہیں ابھی عوی صاحب نے اٹھایا اللہ بلہ کرے عوی صاحب کا انہوں نے اٹھا دیتے ہیں روز مجھے اس ٹائم نہیں تو پچھلے آدھے گھنٹے سے میرا لارم بجر ہے میری تو آم کی نہیں کھل رہی رات کو کافی لیٹس ہویا ہوں سوتے ہوئے مجھے پونے تین تین ہو گئے تھے شاید یہاں ساڑھے تین نیند ہی نہیں تھی آریز پتا نہیں کیوں اے اب اٹھ گئے کرتے ہیں وضو جانے نماز پڑھنے پھر ہوتی ہے آپ سے بات جی نماز پڑھ کے فجر کی واپس گھر جا رہے ہیں بلاو وی صاحب کا جنہوں نے اٹھا لیا ہمیں نہیں تو ہمارے بس کی بات تو نہیں تھی کیونکہ رات کو کافی لیٹ ہو گیا تھا میں سوتے رہے نیند ہی نہیں تھی آریز پتا نہیں کیا وجہ ہے ساڑھے تین پونے چار بجے شاید سوئے ہوں میں بڑی مشکل سے اور اللہ بھلا کرے عویس کا جس نے پھر اٹھا لیا مجھے اور یہاں فیزانی مدین ہے ہمارے پاس تھوڑا سا دور ساتھ واک ہو جاتی ہے اور ساتھ نماز پڑھ رہتے ہیں تو آنگے عویتے پیتل بگر جائیں گے جا کے پھر دو تین گھنٹے پھانڈا لگائیں گے نین کا پھر اٹھ کے کام کاج یہ جناب عویت صاحب ہمارے ساتھ ہیں عویت صاحب عویت صاحب اس سے ہم فلٹن ہوئے ہیں لینڈز یب آگے میں میں روم میں تو پڑی زور سے لگی ہوئی تھی تو رات کو شاپ سے آئے ہوں ٹیفن میں تھوڑے سے چاول میرے بچے ہوئے تھے تو میری عادت ہے کہ میں کھانا ضائع نہیں کرتا کیونکہ اسی کے لیے ہی سارے محنت کرتے ہیں سارا دن کام کرتے ہیں اور پھر ایک تین بندہ کھانے کا ضائع کرے یہ جناب تھوڑے سے چاول پڑے ہوئے ہیں جو میں نے رات کو نہیں تھے کھائے کہ رات کو مجھے بوک نہیں تھی تو بھی یہ کہتے ہیں کھا کے پھر سوتے ہیں دو تین گھنٹے اور پھر دوبارہ سے اٹھ کے آپ سے کنٹ کرتے ہیں جی میرے بھائیو میں اٹھ گئے ہوں دوبارہ سے اب اور اب ہوں تیار جانے ہیں کچھ کام نفٹانے ہیں میرا دلہ پہلے ناشتہ کر لوں کیونکہ گیس کے علاوات بہت گندے ہیں پھر زہر کی نماز کا بھی ٹائم ہو جائے گا اور پھر ٹائم نہیں ملتا تو ابھی میری والدہ ماجدہ میرے لیے ناشتہ بنا رہی ہیں جو پان دس منٹ میں ریڈی ہوتا ہے دکھاتے ہیں آپ کو اور پھر کھاتے ہیں اللہ کا نام لے کے لیں جی میرے بھائیو اویہ صاحب بھی اٹھ گئے ہیں ماشاء اللہ اس ٹائم اویہ صاحب کو میں اٹھاتا ہوں صبح کے ٹائم اویہ صاحب اٹھاتے ہیں اویہ صاحب ہائے بولیں گائز کو ہائے اویہ صاحب بھی جناب اس ٹائم بہت بڑے ہیں اٹھنے کے اویہ اس کے مرے گار کی روٹین ہے سردیاں ہو گرمیاں ہو ٹائم سے نہیں اٹھنا صبح ماشاء اللہ ٹائم سے اٹھ جاتا ہے پھر سو جاتے ہیں پھر اویہ صاحب لمبی سوتے ہیں اور اب بھی اویہ صاحب اٹھے ہیں آپ دو گھنٹے گیزر کا انتظار ہوگا پانی گرم ہوگا پھر اویہ صاحب نہائیں گے میں تو اللہ کا شکر ہے تھنڈا پانی سے سکون سے سردیوں میں ایک تو آپ کی سکن بھی ٹھیک رہتی ہے آپ کے بال بھی ٹھیک رہتے ہیں ہشکین ہی ہوتی اور آپ بس دو منٹ میں نہا کے فارق ہو جاتے ہیں گھنٹا گھنٹا گیزر میں پانی گرم ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے اور آپ کے ہیلتھ بینیفٹس ٹھنڈے پانی کے نہانے کے بہت زیادہ ہیں جی میرے بھائیو ناشتہ ہو گیا ہے بڑا لیٹ ہو گیا ہے تو اب زہر کا ٹائم ہو گیا ہے دو چار منٹی رہ گیا ہے میں فڑا فڑ پونچوں مسجد جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اس کے بعد دکان کا سمان لے کے آنا ہے تو اس کی پرچیزنگ کرنی ہے ساری وہ کریں اور اس کے بعد دکان پر جائیں جا کے وہاں پھر اپنے جو معاملات ہیں انہیں نبٹائیں ریسیپیز لگائیں اٹھتی ہے پھر آپ سے ملٹا لے جی میرے بھائیو آگے ہیں دکان پہ ہم آپ کو ملواتے ہیں آج اپنے سارے سٹاپ سے پہلے نمبر پہ تو یہ سامنے ہمارے کھڑے ہیں ہمارے استاد جی اسلام علیکم آقیب صاحب کیا حال ہے یہ ہمارے تندور کے استاد ہیں کمال کا ٹیسٹ ان کے آتوں میں نان لگاتے ہیں جناب آپ ایک دفعہ کھا لیں آپ نے واقعی کہنا ہے کہ کوئی چیز کا ہی ہے یہ جناب ہمارے سینئر یہاں کے سب سے پرانے اور سب سے پیارے اسے حسن بھائی اسلام علیکم حسن کیا حال ہے چھیک ہو تب یہ چھیک ہے یہ ماشاللہ چھڑیوں پہ گئے ہوئے تھے آج ہی آئے ہیں آئے ہیں آپ کو ملواتے ہیں اپنے باقی بندوں سے کام ماشاللہ ہو رہا ہے صفائی انہوں نے کر دی ہے بہترین سے کر کے کدھر گئے ہیں جی ہمارے مینیجر یہ جناب ہمارے مینیجر محمد عمر میرے چھوٹے بائی بھی ہیں یہ اللہ تعالی جزائے حیر دیں سارا کام یہی پیچھے سے سنبھالتے ہیں انشاءاللہ دانیش بلکہ دانیش سے تو آپ کو بھی ملوائی نہیں ہے یہ جناب ہمارا بڑا پیارا ہے بھائی ہے دانیش کیا آ رہا ہے دانیش صاحب اسلام علیکم ماشاللہ ماشاللہ یہ ان کی جمہداری ہوتی ہے جی سمان ادار کے لانا یہ جناب ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرنے میں ہیلپ کرواتے ہیں جی تو میرے بھائیو آج یوٹیوب نے سوشل میڈیا نے بڑی سرکپائی کیا یقین گرے میرا سر بذ کرنا شروع ہو گیا سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یوٹیوب پہ ویڈیو ایک اپلوٹ کرنی تھی آج پہلا دن ہے سوشل میڈیا پہ کیونکہ میں نے یوز نہیں کی کبھی یوٹیوب بغیرہ تو کام ہتم ہو گیا اب میں جا رہا ہوں موقع بھی نماز پڑھنے نماز پڑھ کے آتے ہیں جی جناب اب کرنے لگے ہم ریسیپیز تیار بہت لیٹ ہو گئے ہیں موقع بھی نماز پڑھ کے آئے ہوں آگے میں سر پڑھ کے اس کام سے فارق ہو جاتا ہوں تو ابھی تک کام ہوا نہیں ہے تو آپ تو دکھاتے ہیں کہ آج ہمارے پاس ہے کیا کیا یہ ہے جی ہمارے پاس ہے چکن ہے چکن لک پیس ہے چکن تکہ ہے اس کے بننے ہے جی آج ملائی لک پیس چکن تکہ لک پیس اور چکن تکہ سادھا اور یہ ہے جی ہمارے پاس تھائی تھائی ہے ہمارے پاس کافی کونٹیٹی میں اس کی بنے گی جی ملائی بوٹی پہلے اسے اچھی طرح دو کے چکن کو ہم نے اس کے بعد اسے سرکہ اور نمک لگا کے رکھتے ہیں کہ اس میں جو بلڈ ہے جو تھوڑے بہت ذرات ہوتے ہیں وہ بلکل کلین ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ سے اسے سٹین کرتے ہیں سٹین کر کے پھر برطنوں میں ڈال کے اب اس میں لگائیں گے ریسیپی تو دکھاتے ہیں آپ کو ریسیپی میں کیا کیا ڈال رہے ہیں مجید و جناب آپ چکن تکہ ہے ہمارے پاس یہ 18 کلو ایک بار چکن تکہ میں آپ کہیں بھی چلے لیں کوئی بھی لیمو کا رس کوئی بھی نہیں ڈالتا یہ بہت محنت کا کام ہے یہ ہم ڈال رہے ہیں 18 کلو چکن تکہ ہے اس میں تک کلیپاً ایک سو سی گران ہوں لیمو کا رس ڈالیں گے اور ادر ایک لسن کا پیسٹ کوئی دکھے والا نہیں ڈالتا جتنی مہنگی ادر ایک اور جتنا مہنگا لسن ہوا دیا ہم وہ ڈالتے ہیں تک کلیپاً 18 کلو میں ہم ڈالیں گے یہ کیونکہ ہم نے اترک لسن کا پیسٹ بنا کر رکھا ہوتا ہے ایک دفعہ کلو کلو اترک لسن کا پیسٹ بنا لیتے ہیں اور پھر جب ریسپیز لگاتے ہیں اس میں ایک کر لیتے ہیں اور اب اس میں ڈالیں گے ہم سارے مسالے یہ میری ریسپی بک ہے اس کے پر میں نے پروپر ہر چیز لکھی ہوئی ہے اس کے اکارڈنگ میں چلتا ہوں اس کے اکارڈنگ ہی میں مسالے ڈالتا ہوں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے زبانی آپ مسالے ڈالیں تو مسالے کم یا زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کو کافی چیزیں یاد نہیں رہتی کیونکہ ہالی ٹکے میں ہمارے تیس قسم کے مسالے ڈالتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نوکہ چیز مسنگ ہو جاتی ہے اس لیے پھر اس کے اوپر دیکھ کے ہم ہر مسالے ڈالتے ہیں جی اس میں مسالے سارے ڈال گئے ہیں اب دیکھ تو چیز ہے تھوم ہے وہ چیل رہے ہیں وہ ہم فریش اسی ٹائم چیل کے اسی ٹائم ملائی بوٹی میں پیسٹ بنا کے ڈالتے ہیں جی تقریباً کام ہتم ہو گئے عشاء کی آزان بھی ہو گئی ہے پانچ منٹ ہے جماعت میں فٹا فٹ کام نفٹاتے ہیں پانچ منٹ میں مسجد پہنچتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دہی کا بس رہتا رہ گیا ہے اس کے لیے دنیا پودھنا اور سبز مرچوں کا پیسٹ ہم بناتے ہیں اور وہ فریش بناتے ہیں اور دو دو مہینےوں سے ہی دہی میں ڈال کے چھٹنیاں بناتے جاتے ہیں لیکن ہم جب بھی رہتا بنائیں بلکل فریش ڈیلی منڈی سے لا کے سمان میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی کہ یہ دنیا پودھنا اور سبز مرچیں لین جی جناب کام تو بھی ہتم نہیں ہوا نماز کا ٹائم ہو گیا تو میرا دلیا پہلے نماز پڑھ رہے ہیں پھر آکے کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں کام تو ہوتے رہیں گے تو اب جانے لگے نماز پڑھنے ہی اور آکے پھر یہ کام جو تھوڑا سا ہے وہ نپٹا تھے انشاءاللہ جی جناب نماز پڑھا ہی ایشا کی بریہ اللہ تو یہ ہوئی آج تو نماز پڑھتے ہوئے بھی کام پہ ٹانگری تھی بھائی مزا آیا کی وجہ سے صبح سے ناشتہ کیا گیا اور اب بھوک سے جان نکل رہی ہے آج میرے ساتھ میرے دوست آئے ہیں نورویجن اللہ علیکم السلام یہ جناب بڑی باکمال شخصیت اور ایک بڑی پیارے انسان ہے خوبصورت نہیں اے ہے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا نہیں نہیں سکے 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 بجرات کے پلر آپ کو کہیں بھی کوئی بھی سیاسی اور سماجی مسئلہ ہو آپ نے جناب میرے ساتھ رابطہ کرنا اور میں آپ کا رابطہ ان سے گھر ہوں گا آپ کے سارے مسئلہ ہوں گے باک کمال بندے اور ماشاءاللہ ایک بیارے انسان شہزاد صاحب سب بس پیٹا بہت جی شیف صاحب آپ کی ٹوپی کی در ہے ٹوپی ٹوپی کی در ہے شیف صاحب ٹوپی شیف صاحب کام پہ گھڑے ہیں جی آرڈر بن کلوزنگ ٹائم تھا ایک آرڈر آگیا ہے سر کا یہ کیا لگ رہا جی یہ 3 چکن ٹکے ماشاءاللہ 3 چکن ٹکے 3 چکن ٹکے سائز گمال کا سائز ہے ایسا سائز جناب آپ کو پورے گزرات میں نے ٹکے کا کہیں مللا ٹکے 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 �